اب ان پیسوں کو میں توتے بھئیہ کو دے دوں گی اور وہ مجھے اپنی زمین کا حصہ دے دیں گے پھر میں اس پر لذیذ سبزیاں اگایا کروں گی ابھی رانوچڑیا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بند ٹیر ہوتا ہوا رانوچڑیا کے پاس آ جاتا ہے ماما ٹیچر نے مجھے سکول سے نکال دیا وہ کہتی ہیں اپنی فیس جمع کروا ورنہ میری کلاس میں نہ بیٹھنا ارے بیٹا تم نے اپنی ٹیچر کو نہیں بتایا اب میں سبزیاں اگاؤں گی ان سے ملنے والے پیسوں سے ان کی میں فیس ادا کر دوں گی نا ماما ٹیچر مجھ پر روز گصہ کرتی ہیں سب بچے مجھ پر ہستے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ارے میرے بچے تم پریشان مت ہو دیکھو میرے پاس ابھی اتنے ہی پیسے ہیں ابھی میں زمین کا ٹکڑا خریدوں گی اس پر سبزیاں اگاؤں گی انہیں بیچوں گی پھر تمہارے فیس بھی ادا کر دوں گی اور ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے ماں اب میں سکول نہیں جاؤں گا ویسے بھی ٹیچر مجھے پڑھاتی تو ہیں ہی نہیں تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت محنت ہی کر لیا کروں گا نا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی تم یہاں پر بیٹھ ہو میں توتے بھائی کے پاس جاتی ہوں اور وہاں سے زمین کا کچھ ٹکڑا خرید لیتی ہوں پھر رانو چڑیہ اپنے پیسے لے کر جنگل سے گزر رہی تھی کہ راستے میں اسے گوری کوئی مل جاتی ہے ارے ارے چڑیہ کہاں جا رہی ہو اور تمہارے پاس اتنے زیادہ سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں ارے گوری بہن میں توتے بھائی کے پاس جا رہی ہوں میں سبزیاں ہوگاؤں گی اور انہیں بیچوں گی ارے سوچ تو تمہاری بہت اچھی ہے لیکن کالو کو آج آنے دو میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گی اسے زمینوں کا پتہ ہے کونسی زمین اچھی ہے کونسی زمین بنجر ہے ارے گوری بہن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے خود بھی پہچان ہے ایک تو بہن کہتی ہو اوپر سے مدد بھی نہیں کرنے دیتی تھوڑی دیر تو انتظار کرو کالو کو آج آنے دو رات کے وقت چلے جانا نا پھر چیر یا گوری کوئی کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے ارے کالو تم سارا دن یہاں پر بیٹھے یہ گھوصلہ توڑتے رہتے اور وہاں چڑیا نے اتنے زیادہ پیسے جمع کر لیے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا خریدنے کے لیے جا رہی تھی مزاق مت کرو گوری مجھ سے مجھے معلوم ہے وہ چڑیا بھیکاری ہے اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا ہم سے ہی مانگ مانگ کر لے کر جاتی ہے ساری چیزیں ارے کالو چڑیا ہم سے نہیں مانگتی ہم چڑیا سے مانگتے ہیں اب میری بات دھیان سے سنو چڑیا کے پاس زیادہ سارے پیسے ہیں وہ سب چوری کر لوں تم کیا مطلب چوری کر لوں وہ چڑیا کی محنت کے پیسے ہیں وہ زمین خریدنے جا رہی تھی ارے تمہاری اکل کہاں چلی گئی میں نے چڑیا کو روکا تھا وہ تمہارے ساتھ جائے گی اب پھر راستے میں تم اپنے دوست کو بھیج کر اس کے سارے پیسے چھین لینا ارے گوری تم تو بہت زیادہ چلاک ہو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری چلو اب چڑیا کے گھر چلتے ہیں اور زیادہ دیر نہیں کرتے اتنے زیادہ سارے پیسے تھے مجھے تو ابھی سے ہی پیسوں پر آرام کرنے کا مزا آ رہا ہے پھر کالو کا واہ اور گوری کبھی خوشی خوشی رانو چڑیا کے گھر چلے جاتے ہیں ارے کالو بھائی آ گئے آپ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی اب چلتے ہیں دیکھو کل تو میں نے بیج بھی لے کر آنے ہیں میرے پاس ٹائم بہت کم ہے ہاں ہاں رانو میں نے کالو کو سب بتا دیا ہے اب وہ تمہیں ایک اچھی سی زمین لے کر دے دے گا بنتی بیٹا میں کالو انکل کے ساتھ جا رہی ہوں آپ اپنا دھیان رکھنا راتوں نے سے پہلے میں گھر واپس آ جاؤں گی ٹھیک ہے ممہ جلدی سے جائیں اور جلدی سے گھر واپس آ جانا پھر رانو چڑیا اپنے پیسے نکال کر کالو کوے کے ساتھ چلی جاتی ہے پھر کالو کا واہ کافی دیر تک رانو چڑیا کے ساتھ ہوا میں اڑتا رہتا ہے راستے میں کالو کا واہ رانو چڑیا کو روک کر پوچھتا ہے ارے رانو چڑیا کافی دیر ہو گئی ہے ہم لوگ گھڑ رہے ہیں میں پانی پی کر آتا ہوں تم میرا انتظار کرو کالو بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں سے کہیں بھی مت جاؤ نہ دیکھو میرے پاس کتنے زیادہ سارے پیسے ہیں اگر کوئی آ گیا اور مجھ سے یہ پیسے چھین کر لے گیا تو میں کیا کروں گی ارے چڑیا اب میں تمہاری خاطر پیاسا تو نہیں رہ سکتا نا مجھے تو پانی پینہ ہے اور میں پانی پینے جا رہا ہوں پر کالو بھائی میں دوپہر کے وقت آ رہی تھی تو گوری کوئی نے مجھے منع کر دیا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے آپ تو اب یہاں سے جا رہے ہیں پھر آگے میری حفاظت کون کرے گا پھر کالو کب وہاں رانو چڑیا کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے ندی کنارے پانی پینے کے لیے چلا جاتا ہے ارے یہ جنگل تو بہت ہی زیادہ سنسان ہے اور شام کا وقت بھی ہو گیا ہے اب تو چور اور لٹے رہی آ سکتے ہیں یہاں پر ادھر کالو کب وہے نے اپنے دوست کو بلایا ہوا تھا تاکہ وہ رانو چڑیا کے سارے پیسے لوٹ لے ارے کالو بھائی بتاؤ کیا مرگا ہاتھ فسا ہے یا نہیں فسا ارے بھائی ہمارا پلین بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے وہ رانو چڑیا میرے ساتھ آ چکی ہے وہ اکیلی کھڑی ہے تو اب میں جاتا ہوں اس کے سارے پیسے چھین لیتا ہوں پھر ہم دونوں مل کر ایش کریں گے ایش ارے بھائی مجھے تو جانے دو وہاں پر ورنہ وہ رانو چڑیا مجھ پر شک کرے گی کہ پیسے میں نے چوری کیے ہیں کیونکہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا نا تو جلدی جاؤ مجھے بے سبری سے انتظار ہے اتنے زیادہ سارے پیسے ہیں رانو چڑیا کے پاس میں بھی ایش کروں گا تم بھی ایش کرنا اب میری بات دھیان سے سنو میں رانو چڑیا کے پاس جاؤں گا اور زور زور سے چلاؤں گا بچاؤ بچاؤ تم فوراں وہاں پر آ جانا اور سارے پیسے لوٹ کر بھاگ جانا اتنا کہہ کر کالو کا وارانو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے کالو بھائی پانی پینے لگ گئے تھے یا بنانے لگ گئے تھے دیکھو کتنی دیر میں آئے ہو تم کیا کروں اتنی دیر سے پیاس لگ رہی تھی اب پانی پی کر آیا ہوں اب تھوڑا سکون ہوا ہے مجھے اب تو رات ہو گئی اب میں گھر واپس جا رہی ہوں میں صبح اکیلی ہی آ جاؤں گی بچاؤ بچاؤ یہ آواز سنتے ہی کالو کوے کا دوست جلدی سے رانو چڑیا اور کالو کوے کے پاس آ جاتا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دو ارے بھائی ہم دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس رانو چڑیا کے پاس نہ کوئی بوری ہے اور نہ اس کے اندر پیسے ہیں ارے کالو بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ نے سب کچھ اسے بتا دیا وہ میرے پیسے مجھ سے چھین کر لے جائے گا اگر جان پیاری ہے تو جو بھی پیسے تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار کر یہاں سے بھاگ جاؤں گا دے دو دے دو رانو اسے سارے پیسے دے دو میں تمہارے لیے آیا تھا اگر میری جان چلی گئی تو میرے بیوی اور میرے بچے کا کیا ہوگا ہاں کالو بھائی آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں میرا بنتی بھی ابھی بہت زیادہ چھوٹا ہے اسے میری ضرورت ہے میں زمین کا کچھ نہیں کروں گی مجھے اپنا بیٹا بہت تیارا ہے پھر رانو چڑیا اپنی ممتہ کے آگے مجبور ہو کر سارے پیسے چور کو دے دیتی ہے اور چور وہ سارے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اداس ہو کر رانو چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور کالو کوا بھی اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہے ممہ آج تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں آج تو ہم دونوں تھوڑی سی زمین کے مالک بن گئے ہیں ارے بیٹا کیسے مالک سارے پیسے تو ہمارے لوٹ لیے گئے ہیں کیا مطلب ممہ آپ نے زمین نہیں کھری دی میرا تو اتنا شوق تھا کہ کوئی زمین ہماری ہو میں اس پر جا کر کھیلوں ارے میرے بچے تمہاری یہ خواہش پوری ہوتے ہوتے رہ گئی راستے میں مجھے ڈاکوں مل گئے انہوں نے میرے سارے پیسے لے لیے ممہ آپ اداس مت ہو ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں نا اس دنیا میں صرف پھلو گانا ہی تو نہیں رہ گیا ادھر کالو کا واہ اور گوری کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے گوری کل کی صبح ہمارے لیے ایک بہت انمول صبح ہوگی کل ہم بہت زیادہ امیر ہوں گے ہاں ہاں کالو تم بلکل ٹھیک کہتے ہو اس جنگل میں سب سے زیادہ پیسے چڑیا کے پاس تھے اور وہ زمین لینے کے لیے جا رہی تھی اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کبھی بھی کل میں توتے کے پاس جاؤں گا اور اس سے زمین کا ٹکڑا لے لوں گا وہ مجھے بیچ دے گا جو اس نے رانو چڑیا کو بیچنا تھا ایک طرف رانو چڑیا بہت ہی زیادہ اداس تھی وہیں دوسری طرف کالو کا واہ بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اگلی صبح ہوتے ہی کالو کا واہ جلدی سے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اپنے سارے پیسے مانگتا ہے ارے میرے سارے پیسے دے دو تو تم میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتے کالو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آدھا آدھا ہم دونوں لیں گے پھر تم سارے پیسے مجھ سے کیوں مانگنے کے لیے آئے ہو تمہاری اوقات نہیں ہیں اتنا زیادہ سارا پیسے لینے کی جتنے پیسے میں تمہیں دوں گا ان میں جا کر ایک آدھی ٹوفی کھالے نہ بس زیادہ بنو مت کالو ابھی میں چریہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے تمہارا سارا راز بتا دیتا ہوں سارے پیسے تم نے اس کے چوری کروائے تھے مجھ سے اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ اور بتاؤ دیکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا یہاں سے کہیں جانے ہی نہیں دوں گا پھر کالو کا واپ نے دوست سے سارے پیسے چھین لینے کے بعد توتے کے پاس چلا جاتا ہے توتے بھائی مجھے آپ سے زمین کا ٹکڑا چاہیے جو آپ رانو چڑیا کو دینے والے تھے پر میں نے رانو چڑیا سے وعدہ کیا ہوئے میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دے سکتا توتے بھائی آپ کو نہیں معلوم رانو چڑیا کے سارے پیسے چوری ہو گئے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ دکھ لگا ہوا ہے اب اگر اس کے پیسے چوری ہو ہی گئے ہیں تو مجھے تو اپنے زمین بیچنی ہے نا چلو میں تمہیں ہی بیچ دیتا ہوں پھر توتہ کالو کوئے کو اپنے زمین کا آدھا حصہ دے دیتا ہے ارے گوری مبارک ہو ہمیں زمین مل گئی ہے اور یہ دیکھو کاغذات یہ ساری زمین میرے نام ہے ارے کالو آخر کار تمہاری محنت رنگ لے ہی آئی تم نے اتنے زیادہ ساری محنت کی تھی اب جلدی سے بازال سے مٹھائی لے آؤ میں رانو چڑیا کے گھر مٹھائی دے کر آتی ہوں پھر کالو کا وعد جلدی سے مٹھائی لینے کے لیے کبوتر کی دکان پر چلا جاتا ہے ارے کبوتر تمہاری دکان پر جتنے بھی مٹھائی ہے ساری کی ساری پیک کر دو مجھے جنگل کے سب پرندوں کے گھر بیجنی ہے پھر کالو بھائی ایسا کیا آپ کے ہاتھ لگ گیا کل کچھ ہی دنوں پہلے تو آپ مجھ سے ادھار لے کر گئے تھے نا پہلے وہ تو اتار دو ہاں ہاں تم جیسے بھیکاری اب میرے پاس آتے ہی رہیں گے نا یہ لو اپنے پیسے ادھار والے اور اب مجھے یہ مٹھائی دو میں نے جانا ہے ویسے کالو بھائی مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے ہاتھ ایسا کیا لگ گیا تم تو دن ہی دن میں امیر ہو گئے ہو میں نے زمین کرید لی ہے زمین اب اس زمین پر میں فصل ہوگا ہوں گا اس فصل کو بیچوں گا اور میرے پاس اور بھی زیادہ پیسے ہو جائیں گے پھر تو ایک ڈبا میرے گھر بھی بیج دینا میرے بیٹے کو بہت زیادہ مٹھائی پسند ہے رکھ لینا رکھ لینا ابھی مجھے جلدی سے مٹھائی پیک کر کے دو میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے پھر کبوت ہے کالو کبھے کو جلدی سے زیادہ ساری مٹھائی پیک کر کے دے دیتا ہے چڑیا یہ دیکھو میں تمہارے لیے مٹھائی لے کر آئی ہوں اب اسے جلدی جلدی کھاؤ اور مجھے بتاؤ تمہیں کیسا ذائقہ ہے یہ کھانے سے ارے گوری بہن یہ تو مٹھائی ہے اور مٹھائی ہمیشہ میٹھی ہی ہوتی ہے اور اسے مٹھائی زائق آئے گا نا اب جلدی جلدی کھالو میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے اور گھر ہمیں بھی مٹھائی بانٹنے کے لیے جانا ہے ارے گوری بہن آپ کس وجہ سے مٹھائی بانٹ رہی ہیں مجھے بھی خوشی کی خبر بتا دینا ارے تمہیں نہیں معلوم کالو نے زمین لے لی ہے وہ بھی توتے کی زمین ارے وہ زمین تو میں نے ہی خریدنی تھی میں نے اس کے لیے پیسے بھی جمع کی ہوئے تھے تو چڑیا کل تم خودی گئی تھی نا کالو کے ساتھ زمین خریدنے کے لیے تم نے تو خرید لی ہوگی اپنی زمین ارے کیا کالو بھائی نے آپ کو نہیں بتایا میرے سارے پیسے چوری ہو گئے کوئی میرے پاس آئے اور میرے سارے پیسے لے کر بھاگ گیا مجھ سے نہیں بھائی نہیں کالو نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا میں تو اپنی خوشیاں تمہیں بتانے کے لیے آئی تھی اور تم اپنے ہی گم لے کر میرے پاس آگئی ہو اچھا بہن میں یہ مٹھائی کھا لیتی ہوں آپ کی خوشیاں میں تشامل ہو جاتی ہوں اب کوئی ضرورت نہیں ہے تم یہ دکھی بوں بنا کر ہماری مٹھائی کھاؤگی اور یہ مٹھائی بھی کڑوی ہو جائے گی میں اپنی مٹھائی لے کر جا رہی ہوں پھر گوری کا ویرانو چڑیا کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے ارے کالو آج تو تیر خوب نشانے پر لگا ہے میں نے چڑیا کی باتوں ہی باتوں میں اتنی زیادہ بے عزتی کی ہے آئندہ وہ ہمارے گھر آئے گی بھی نہیں کیا کہہ رہی تھی چڑیا مجھے بھی بتاؤ میں بھی سننا چاہتا ہوں اس کے دل کا حال میں نے جب اسے زمین کی بات بتائی تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی وہ زمین تو میں نے خریدنی تھی نا یہی ہوشیاری اور چلا کی ہمیں آگے بھی کامیاب کرے گی گوری تم مجھے ہمیشہ ایسے ہی مشفرے دیتی رہنا نا مجھے محنت کرنی ہوگی اور ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں گے اور دوسری طرف رانو چڑیا اپنے گھر میں اداس بیٹھی تھی تھوڑی ہی دیر میں بنتی رانو چڑیا کے پاس آتا ہے ممہ آم کا موسام آگیا ہے اب ہم آم اگائیں گے اور انہیں بیچا کریں گے ارے میرے بچے آم اگانے کے لئے بھی تو جگہ کا ہونا ضروری ہے اور ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے ماں ہمارے گھر کے باہر تھوڑی سی جگہ ہے ہم وہاں پر ایک درخت تو لگا ہی سکتے ہیں وہ درخت ہمارے لئے بہت بڑا خزانہ بن جائے گا بنتی کی یہ بات سن کر تو رانو چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے ان کے گھر کے باہر تھوڑی سی جگہ پڑی ہوئی تھی رانو چڑیا جلدی سے وہاں پر آم کا بیچ بو دیتی ہے اب تو رانو چڑیا باروزانہ اس بیچ کو پانی دیتی اور اس کا خوب زیادہ خیار رکھتی تھی اور دوسری طرف کالو کوا اور گوری کوی اپنے زمین پر خوب زیادہ محنت کرتے ہیں بیچ بوتے ہیں ارے کالو میں نے بیچ تو بو دیئے اب تم یہاں پر نگرارنگ کرنا کوئی آ کر ہمارے بیچ ہی نہ نکال کر لے جائے ارے گوری مجھ ننی سی جان پر اتنا زیادہ ظلم مت کرونا دیکھو ابھی ہم نے بیچ ہی بوئے ہیں ابھی انہیں کوئی نکال کر نہیں لے کر جائے گا اور دوسری طرف رانو چڑیا ہر وقت اپنے بیچ کو ہی دیکھتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ میری مدد کرو اس بیچ کو اگاد ہو تاکہ میں اپنے بیٹے کی سکول کی فیس بھی ادا کر سکوں اور اپنے گھر کے حالات بھی ٹھیک کر سکوں بس اتنا کہنے کے بعد رانو چڑیا اپنے گھر جا کر آرام کرنے لگ جاتی ہے جب اگلی زبا رانو چڑیا اٹھتی ہے تو اس کے بیچ سے پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ارے یہ تو چھوٹا سا پودا ہے لیکن اس پر پھر بھی آم اگ گیا بنتی بیٹا جلدی آؤ یہ دیکھو یہ پودا کتنا چھوٹا ہے لیکن اس پر آم اگ گیا ہے جیسے بنتی پودے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے ارے مممہ یہ ہمارے سبر کا پھل ہے یہ تو ہمارے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے جب تک یہ بڑا ہوگا تب تک تو ہمارے پاس اور بھی زیادہ سارے پھل آ جائیں گے نا دوسری طرف کالوکہ وا اور گوری کوئی آپس میں لڑائی کر رہے تھے گوری ہفتہ پہلے ہم لوگ بیچ بو کر رہے تھے اب جاؤ اور انہیں پانی بھی دیکھ کر آؤ نہ پانی نہیں دیکھ کر آؤگی تو پودا کیسے نکلے گا نکل آئے گا نکل آئے گا تم دیکھ نا بارشیں آئیں گی تو پودا خود بخود باہر آ جائے گا ارے گوری ایسے نہیں ہوتا اب جلدی جاؤ اور جا کر پانی دیکھ کر آؤ میں کیوں دیکھ کر آؤ میں گھر میں کھانا بھی بناوں اور پودوں کو پانی بھی دیتی پھیروں اب تم ہی پانی دیکھ کر آؤ سارا دن یہاں پر بیٹھے رہتے ہو اس طرح دونوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اور کوئی بھی اپنے بیجوں کو پانی دینے کے لیے نہیں جاتا اور دوسری طرح فرانو جڑیا نے جہاں اپنے گھر کے پاس چھوٹا سا بیج بویا تھا اب وہ ایک بڑا آم کا درخت بن جاتا ہے ماں یہ سارے آم تو میں نے ٹوگری میں کٹا کر لیے ہیں اب ہم انہیں بیچنے کے لیے چلتے ہیں نہ ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے بیٹا ہم لوگ آم کا جوس بھی بنا کر بیچا کریں گے اور سادے آم بھی بیچا کریں گے جسے جوس لینا ہوگا وہ جوس لے لیا کرے گا اور جسے آم لینا ہوگا وہ آم لے لیا کرے گا مممہ مطلب ڈبل ڈبل کمائی بہت زیادہ مزا آئے گا میں آم کا جوس بیچ دیا کروں گا آپ آم بیچ دیا کرنا پھر رانو چیڑیا اور بنتی ایک ریڈی پر آم کا جوس اور آم لات کر جنگل میں چلے جاتے ہیں ماں کیا ایک گلاس جوس میں پی کر دیکھوں کیسا ہے ہاں ہاں میرے بیٹے پی لو پی لو اس پر سب سے بہلا حق تمہارا ہی تو ہے پھر بنتی آم کا جوس پیتا ہے آم کا جوس بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنگل کے سارے پرندے رانو چیڑیا کے پاس روزانہ آم خریدنے اور جوس پینے کے لیے آتے تھے آرے گوری تمہیں کچھ معلوم بھی ہے اس رانو چیڑیا کا کاروبار اتنا اچھا چر رہا ہے اور تم یہاں پر بستر توڑتی رہتی ہو میں بستر نہیں توڑتی میں کھانا بناتی ہوں تم جا کر اگر آج بیجوں کو پانی دے آتے نہ اس زمین پر اتنے زیادہ آم کے درخت ہوتے کیوں میں کیوں جاؤں میرے پانک بہت زیادہ دکھتے ہیں اور میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا اس دن تو کالو کا واہ اور گوری کا وی روزانہ آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے اور اپنا کوئی بھی کام مکمل طریقے سے نہیں کر سکتے تھے دوسری طرف رانو چیڑیا اپنی کامیاب زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اور اپنی تمام خواہشات کو پورا کر لیتی ہے بیٹا یہ دیکھو میں تو پہلے زمین کا ننہا سا ٹکڑا خریدنے کے لیے گئی تھی اب میری زمین کتنی بڑی ہے میں ان سب پر آم کے درخت ہوں گی ہاں ہاں مممہ ہمیں ہمارے سبر کا پھل ملا ہے لیکن اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے آپ کی زمین کے پیسے کس نے چوری کیے تھے ارے بیٹا کچھ نہیں ہوتا جس نے میرے پیسے چوری گئے تھا اس کا بھلا ہونا اگر وہ میرے پیسے نہ چوری کرتا ہم اسی زمین پر محنت کرتی رہتی کالوکہ واہ رانو چڑیا اور بنٹی کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور جلدی سے گوری کوئی کے پاس چلا جاتا ہے گوری یہ جو رانو چڑیا اتنی زیادہ امیر ہو رہی ہے نا ہم دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے ارے کہاں گئی اککل تمہاری تم کیا اس کے بیچ کو پانی دے کر آتے تھے نہیں نہیں اگر ہم اس کے پیسے چوری نہ کرتے تو اس کا درخت کیسے اکتا وہ عام کیسے اگاتی ہاں ہاں تم تو بلکل ٹھیک کہتے ہو چلو پھر رانو چڑیا کے پاس ہم اپنا درخت اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مشفرے سے اس نے اگایا تھا نا پھر کالوکہ واہ اور گوری کوئی گسے میں رانو چڑیا کے پاس چلے جاتے ہیں رانو چڑیا یہ ساری محنت ہماری ہے عام کا درخت جو تم نے اگایا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے ہی اگایا ہے ایسے کیسے آپ کی وجہ سے اگایا ہے کیا آپ کی وجہ سے اگایا ہوتا کیا اتنا بڑا ہوتا تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اس دن میں نے تمہارے سارے پیسے چوری کروا دیئے تھے اور ان پیسوں سے میں نے زمین خرید لی تھی کالو بھائی آپ تو بہت بڑے دھوکے باز نکلے آپ نے میرے سارے پیسے چوری کر لیے ہاں ہاں کیے میں نے کالو سے کہا تھا کہ تمہارے سارے پیسے چوری کر لے سر اب آپ باہر آ جائیں دیکھیں ان دونوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اب آپ انہیں اریسٹ کر سکتے ہیں پھر پولیس کالو کبوے اور گوئی کبوی کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور رانو چڑیا اپنے بیٹے بنتی کے ساتھ اپنی زندگی ہسی خوشی گزارنے لگ جاتی ہے جنگل میں رانو چڑیا اپنے بیٹے بنتی کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی تھی مممہ آپ کو پتا ہے نا بہار کا موسم آ گیا ہے اب سب پرندے خوب خوشیاں منائیں گے اور نئے نئے رنگ بھی اڑائیں گے ہاں میرے بچے مجھے معلوم ہے بہار کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے نئے نئے پھول بھی کھلتے ہیں پھل بھی اگتے ہیں پھر ہم سب پرندے وہ پھل کھا لیتے ہیں مممہ اور سب لوگ جنگل میں درخت کے نئے نئے پودے بھی اگائیں گے مجھے بھی پودے لینے ہیں مجھے پیسے دے دو نا ارے بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور دیکھو آج تو میں بہت زیادہ بیمار ہوں مجھے بہت تیز بکھار بھی ہو رہا ہے تو مممہ اب میں کیا کروں کیا ہم پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کوئی خوشی نہیں منائیں گے ہاں بیٹا لگتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ تمہارے ابو جب تک زندہ تھے وہ ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہے نا ماں آپ دیکھنا ایک دن میں ابو جتنا بڑا ہو جاؤں گا اور میں آپ کی تمام خواہشات کو پورا کیا کروں گا اچھا میرے بیٹے تمہاری سوچ تو بہت اچھی ہے اب تم جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ پھر رانو چیڑیا اپنے بیٹے سے اتنا کہنے کے بعد اپنے کام کی طرف روانہ ہو جاتی ہے میں اپنی ممہ کی تمام خواہشات کو پورا کروں گا میں ان کا ایک اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں گا پھر بنتی جلدی جلدی اپنے دوست کوکو کے پاس چلا جاتا ہے ارے کوکو آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں ارے بنتی ایسی کیا خوشی کی بات ہے جلدی سے مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں تمہیں معلوم ہے آج میں نے اپنی ممہ سے وعدہ کیا ہے میں اپنی ممہ کی تمام خواہشات کو پورا کروں گا تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے ابھی ساری خواہشات کو پورا کر دیا ہو پتہ نہیں بس ویسے ہی خوشی ہو رہی ہے یہ الفاظ کہتے ہی میرے اندر سے ایسے خوشی باہر نکر رہی ہے دل کرتا ہے ڈانس ہی کر لوں اچھا چلو ٹھیک ہے اب میرے پاس تمہارے لیے ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے کیا سچ میں تم بھی اپنی ممہ سے یہی وعدہ کر کے آئے ہو ارے نہیں میں اپنی ممہ سے کچھ پیسے لے کر آیا ہوں اب ہم دونوں جھولے لینے کے لیے چلتے ہیں ارے یار میں تو بھول ہی گیا تھا جھولوں کے پیسے لینے کے لیے مجھے ماف کرنا ارے کچھ نہیں ہوتا اب جلدی جلدی چلو پھر جھولا ہی بند ہو جائے گا تم اپنی ہی باتوں میں لگائی رکھتے ہو مجھے سارا دن جلدی سے چھم چھم چاچا کے پاس جھولے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں ارے بیٹا دور پہ لیتا ہوں ایک بچے کے ارے چاچا اس جھولے کے اندر ایسا کیا لگا ہوا ہے دور پہ کیوں لیتے ہو دور پہ تو بہت زیادہ ہیں تمہارے لیے زیادہ ہوتے ہوں گے میرے پاس جو بھی جھولا لینے کے لیے آتا ہے وہ مجھے کچھ فالتو پیسے بھی دیکھ کر جاتا ہے میں نے تمہیں مناسب قیمت بتائی ہے ارے بنٹی یار تم تو چھپ کرو میں چاچا سے بات کر رہا ہوں پیسے بھی میں نے دینے ہے تمہیں کس چیز کی فکر ہو رہی ہے لو چاچا یہ پیسے رکھو اور ہم دونوں کو جھولے لینے دو پھر بنٹی جلدی سے سلائٹ کے اوپر جاتا ہے اور خوب مزے سے سلائٹ لیتا ہوا واپس آ جاتا ہے اس کے بعد کوکو کی باری آ جاتی ہے کوکو بھی بنٹی کی طرح ہی سلائٹ پر جاتا ہے اور جھولے لے کر نیچے آ جاتا ہے ارے چاچا جی کیا جھولا ہے آپ کا ہمیں تو بہت زیادہ مزا ہے ہم تو روزہ نہ آپ کے جھولے پر جھولا لینے کے لیے آیا کریں گے آیا نہ پسند میں نے کہا تھا نا تمہیں جو بھی میرے جھولے پر جھولا لیتا ہے وہ مجھے زیادہ پیسے دے کر جاتا ہے پھر جھولے لینے کے بعد بنٹی اور کوکو اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ارے بنٹی بیٹا میں تمہیں گھر میں بٹھا کر گئی تھی پھر تم گھر کو بند کر کے کہاں چلے گئے تھے ماں میں کوکو کے پاس گیا تھا آپ نے خودی تو کہا تھا کہ کوکو کے پاس چلے جایا کرو ہاں بیٹا وہ تو میں نے کہا تھا لیکن گھر کا بھی تو دھیان رکھنا ہوتا ہے اگر پیچھے سے کچھ چوری ہو جاتا تو ماں ہمارے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں جو چوری ہوں گے اچھا میں ویسے ہی کہہ رہی تھی احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے ادھے کوکو اپنی ممہ سے باتیں کر رہا تھا ماں ابو کب آئیں گے اتنے دن ہوگے آج آئیں گے آج آئیں گے اس بار تمہارے ابو مجھے لگتا ہے پکا پکا یہیں پر رہنے کے لیے آئیں گے ماں پر ہر بار ابو جب بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں کبھی وہ ہمارے پاس رہتے نہیں ہیں ہاں لیکن اس بار تمہارے ابو ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ان کی پورے دو مہینے کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ابھی مینو کبو تری اور کوکو باتیں کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے دروازے پر دستک ہو جاتی ہے جاؤ بیٹا دیکھ کر آؤ اس وقت کون آ گیا ہمارے گھر ہاں ماں میں ابھی جاتا ہوں ویسے آج تک تو کوئی ہمارے گھر اس وقت تو نہیں آیا پھر کوکو جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کے پاس جاتا ہے تو سامنے اسے کبوتر نظر آ جاتا ہے ابو کیا آپ میرے ابو ہیں ہاں میرے بیٹے دیکھو میں واپس آ گیا ہوں ابو میں اور امی ابھی آپ کی ہی باتیں کر رہے تھے اب جلدی جلدی میرے ساتھ گھر چلیئے ہم آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں ارے میرے بیٹے میں بھی تم دونوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں میرا وہاں پر ایک ایک دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر کوکو جلدی سے اپنے ابو کو اپنے گھر لے جاتا ہے ارے کوکو کے ابو آپ آپ نے بتایا بھی نہیں اور اتنی جلدی آ گئے کیوں میں نے خط بھیجا تو تھا میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں اور دیکھو آج میں آ گیا ہوں ہاں ہم دونوں آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے آپ کی تو بہت لمبی عمر ہے ہمارے کہتے ہی آپ ہمارے سامنے آ گئے ہیں ہاں میرے بیٹے کوکو نے مجھے سب بتا دیا ہے لیکن ابھی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے جاؤ میرے لئے کچھ مزے دار کھانا بنا کر لے آو نا ہاں ہاں ضرور اب تو مجھے اور بھی لذیذ کھانے بنانے آ گئے ہیں میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نئے کھانے بنا کر دوں گی لیکن ابھی تو مجھے وہ پرانے والا کھانا چاہیے جو میں پہلے کھاتا تھا اب جلدی جلدی جاؤ مینو کبوتری جلدی سے کچن میں جاتی ہے اور لذیذ کھانا تیار کرنے لگ جاتی ہے آج تو میں اتنا لذیذ کھانا بناوں گی کہ کوکو کے ابو تو پنک چاٹتے ہی رہ جائیں گے ارے بیٹا میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں تم چپ چپ کیوں بیٹھے ہو دیکھو میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں مجھ سے کچھ باتیں تو کرو نا ابو جب میں بہت چھوٹا تھا تب آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب آپ واپس آئے ہیں دیکھو بیٹا مجھ بوریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں میرا کیا وہاں پر دل لگتا تھا میں روزانہ تمہاری امی کو خط بھیجتا تھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے ابو کیا آپ کو معلوم ہے میں سکول بھی جانے لگ گیا ہوں اور مجھے ہر سبق یاد ہو جاتا ہے ارے واہ واہ تم تو بہت زیادہ ذہین ہو لیکن میرے بیٹے مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں کون پڑھاتا ہے میں کبھی کبھی ممہ سے پڑھ لیتا ہوں اور ایک میرا دوست بنتی ہے اس کے پاس بھی چلا جاتا ہوں وہ بہت زیادہ ذہین ہے پھر تو بہت اچھا ہوا بیٹا تم مجھے اپنے دوست سے کب ملوا رہے ہو میں تمہارے دوست سے بھی ملنا چاہتا ہوں ابو پہلے آپ کھانا کھا لیں میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو میں اس کے پاس لے جاؤں گا پھر کو کو خوشی خوشی اپنے دوست بنتی کے پاس جاتا ہے ابو آگے بنتی میرے ابو آگے آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کیا مطلب تمہارے ابو آگے تمہارے ابو کہاں گئے ہوئے تھے جو واپس آگے تمہیں معلوم بھی ہے میرے ابو فوجی ہیں اور اب میرے ابو کچھ چھٹیوں کے لیے واپس آگے ہیں سچ میں مجھے بھی تمہارے ابو سے ملنا ہے ایک بار ملوا دو میں فوجی سے ملنا چاہتا ہوں ملوا دوں گا لیکن میرے ابو ابھی کھانا کھا رہے ہیں میں پھر تھوڑی دیر بعد لے کر چلتا ہوں نا تمہیں چلو پھر اب انتظار تو ہوتا نہیں ہے جلدی سے جھولے لینے کے لیے چلتے ہیں ہم نے ان چاچا سے کہا تھا نا ہم روزانہ آئیں گے جھولے لینے کے لیے پھر دونوں بچے جھولے لینے کے لیے چاچا کے پاس چلے جاتے ہیں چاچا کیا آپ کو معلوم ہے میرے ابو واپس آگے ہیں اب تو وہ ہمارے زیادہ سارے پیسے بھی بھر دیا کریں گے اچھا ٹھیک ہے اب جلدی جلدی جھولے لو پھر دونوں بچے خوب مزے سے جھولے لیتے ہیں اور دوسری طرف کبوتر بھی کھانا کھا کر ان بچوں کے پاس آ جاتا ہے ارے تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو ابو ہم تھوڑی ہی دور جھولے لینے کے لیے جاتے ہیں وہ چاچا بہت اچھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پہلے یہ بتاؤ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ ہے کیا یہی بنتی ہے ہاں ابو یہ میرا بہت اچھا دوست ہے ہم دونوں ہمیشہ مل کر رہتے ہیں مل کر کھاتے ہیں مل کر کھیلتے ہیں بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے بنتی کے ابو اور میں ایک زمانے میں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے تو ابو بنتی کے ابو کہاں چلے گئے ہاں انکل میری ممہ بھی مجھے نہیں بتاتی میرے ابو کہاں چلے گئے میں اپنے ابو کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں بنتی بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے ابو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں ماں بھی یہی کہتے ہیں انکل لیکن مجھے وہ نظر ہی نہیں آتے کیا تم نے کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے آسمان پر چاند اور زیادہ سارے ستارے ہوتے ہیں تو جو ستارہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے وہ تمہارے ابو ہیں تمہارے ابو ایک جانباز سپاہی تھے انہوں نے اپنے وطن کی خاتر اپنی جان دے دی ابو سچ میں کیا اس کے ابو بے ایک فوجی تھے لیکن اس نے مجھے پہلے کبھی بھی نہیں بتایا بیٹا اسے خود ہی نہیں پتا تھا دیکھو ابھی میں نے اسے بتایا ہے نا پھر کبوتر اپنے بیٹے کوکو کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اور بنتی اپنی ممہ رانو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے ماں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرے ابو بھی ایک فوجی ہوا کہتے تھے اور وہ شہید ہو گئے ہیں ارے بیٹا یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتائی ممہ کوکو کے ابو بھی ایک فوجی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے میرے ابو اور وہ بہت اچھے دوست تھے ہاں بیٹا یہ سچ ہے اور میں یہی چاہتی ہوں تم بھی بڑے ہو کر ایک جامباز سپاہی بنو ہاں ماں میں بھی اپنے وطن کی حفاظت کروں گا لیکن ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں ابھی تو میرے کھیلنے کی عمر ہے نا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ابھی جاؤ اور جا کر کھیل لو یا پڑھائی کر لو دوسری طرف کوکو اپنے ابو سے باتیں کر رہا تھا ابو مجھے سائیکل چاہیے کیا آپ مجھے سائیکل دلوا دیں گے ہاں ہاں ضرور دلوا دوں گا جاؤ اب تم اپنے دوست کے پاس اور اسے کہو کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں ہم دونوں سائیکل لینے کے لیے چلتے ہیں تو ابو کیا آپ اسے بھی سائیکل دلوائیں گے ارے بیٹا میں تم دونوں کو ایک ہی سائیکل دلوا دوں گا نا پھر دونوں آرام سے کھیلتے رہنا شام ہوتے ہی کوکو بنٹی کے پاس جاتا ہے ارے بنٹی میں اپنے ابو کے ساتھ سائیکل لینے کے لیے جا رہا ہوں تم نے میرے ساتھ چلنا ہو تو جلدی جلدی آ جاؤ ارے سائیکل میں بھی جاؤں گا میں بھی سائیکل واری دکان دیکھنا چاہتا ہوں جلدی سے آ جاؤ اور نہ ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پھر کبو تر دونوں بچوں کو سائیکل کے دکان پر لے جاتا ہے بھائی دیکھ لو یہاں پر تو ایک ہی جیسی سائیکل کھڑی ہے اب اپنی بسن سے کوئی بھی ایک نکال کر یہاں سے چلے جاؤ ابو مجھے ان میں سے ایک ہی سائیکل چاہیے بس انکل کیا آپ مجھے بھی سائیکل لے کر دیں گے جو آپ مجھے یہاں پر بلا کر لے کر آئے ہیں دو دو سائیکل کا کیا کروگے تم لوگ ایک ہی سائیکل کے ساتھ کھیل لینا نا ویسے بھی سائیکل چلانا تھوڑے ہی دنوں کا شوک ہے پھر کبو تر دونوں بچوں کو ایک ہی سائیکل دلوا کر باہر بھیج دیتا ہے ارے کوکو تمہارے ابو نے تو مجھے سائیکل دلوای ہی نہیں یہ تو تمہیں ہی دلوا دی بس تو وہ میرے ابو ہیں سائیکل بھی مجھے ہی دلوایں گے تم جیسے گریب کو سائیکل دلوای بھی کون ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں تمہارا دوست ہوں تم نے آج تک مجھ سے ایسے بات نہیں کی پہلے میرے پاس سائیکل نہیں تھی نا اسی لیے اب تو سائیکل آ گئی ہے اب تو میں امیر ہو گیا ہوں آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم ایسے کیسے تم ایک جھٹکے میں ایک سائیکل کے لیے ہماری دوستی ختم کر سکتے ہو دیکھو ہم اتنے سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیا میں تمہارا گلام ہوں کہ تم مجھے جو کہو گے میں وہی کروں گا اب تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اتنا کہہ کر کوکو اپنی سائیکل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بنتی بھی چارہ اکیلہ رہ جاتا ہے اس دن کے بعد سے کوکو ساری چیزیں اکیلے ہی کھا لیتا تھا اپنے دوست سے بات بھی نہیں کرتا تھا ماں کوکو مجھ سے بات نہیں کرتا ہم دونوں تو بہت اچھے دوست تھے نا ہاں بیٹا پریشان مت ہو دیکھو کچھ ہی دنوں میں کوکو تم سے بات کرنا شروع کر دے گا ماں اس کے پاس سائیکل آ گئی ہے وہ کہتا ہے میں امیر ہو گیا ہوں میں تم سے بات نہیں کروں گا بیٹا یہ اس کا کچھ دن کا مہم ہے دیکھنا تمہارے پاس وہ دوبارہ دوستی کرنے کے لیے ضرور آئے گا پھر کچھ دنوں بعد کوکو اپنی سائیکل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا یہ رنگ برنگی سائیکل اتنے دنوں بعد آج چلاؤں گا مجھے تو بہت زیادہ مزہ آئے گا ارے سامنے تو بنٹی بیٹھا ہوا ہے آگے جاتا ہوں اور اس کے سامنے سائیکل چلاؤں گا تاکہ وہ مجھ سے جلے پھر کوکو سائیکل لے کر بنٹی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ جیسے ہی سائیکل چلانے کے لیے سائیکل کے اوپر بیٹھتا ہے تو اچانک سے سائیکل الٹ جاتی ہے اور بنٹی زمین پر گر جاتا ہے ارے ابو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی مجھے میرا تو سر بھی پھٹ گیا ہے اور اتنا زیادہ سارا خون پہ رہا ہے مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا ارے کوکو تم فکر نہ کرو دیکھو میں تمہارے پاس ہوں میں تمہارے حفاظت کروں گا میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ارے میرے ابو کو بلا لو دیکھو میرا سر پھٹ گیا ہے پھر بنٹی کچھ سوچے بغیر کبوتر کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے ایسا کیسے ہو گیا میں نے اسے منع کیا بھی تھا کہ میرے ساتھ ہی سائیکل چلانا ورنہ گر جائے گا انکل پلیز چلیں میرے دوست کی جان بچا لیں اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے ہاں ہاں جلدی چلو مجھے لے کر میرا بیٹا پتا نہیں کس حال میں ہوگا چوٹ لگنے کے کچھ ہی دنوں بعد کوکو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ بنٹی کے پاس آتا ہے کوکو کیسے ہو تم دیکھو تمہاری چوٹ بھی ٹھیک ہو گئی اور زکم کا نشان تو بھاگ بھی گیا بنٹی تم کتنے اچھے دوست ہو میں نے تمہاری قدر نہیں کی میں نے تم سے دوستی توڑ دی